بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورس آج میں آپ کو کنفو 500 ایم جی کیپسول گام کمر ریویو دوں گا جو پیٹ کے ہر قسم کے بیکٹیریو انفیکشن یو ٹی ای انفیکشن کولائٹس انفیکشن آئی بی ایس انفیکشن اور گردو کے انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید کیپسول ہے کنفو کیپسول کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر ایڈکیشن کیا ہیں یہ سب کس میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورس سب سے پہلے میری افسرکویسٹ ہے میرا چینل میری کوز انفو سبسکرائب کریں ویورس بات کرتے ہیں کنفو کیپسول کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیکٹ میں دس کیپسول ہوتے ہیں اور اس کی قیمت تین سو روپے ہے اور اس کے سسپینشن کی قیمت ایک سو پچاس روپے ہے جس میں سکسٹی ایمل پورڈر فارم ہوتا ہے ویورس اب بات کرتے ہیں کنفو کیپسول کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں فاسفو میسین پانچ سو ایمجی ہوتا ہے اور اس کے سسپینشن میں فاسفو میسین دو سو پچاس ایمجی پر پانچ ایمل ہوتا ہے جو پیٹ کے ہر قسم کے بیکٹیریئر انفیکشن اور یوریئر انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید کیپسول اور سسپینشن ہے ویورس اب بات کرتے ہیں کنفو کیپسول کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو کنفو کیپسول دن میں ایک کیپسول دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ کیپسول صبح ایک کیپسول شام استعمال کر سکتے ہیں کیپسول کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے اور کنفو سسپینشن چھوٹے بچوں کے لیے جن کی امت دو سال سے لے کر پانچ سال تک ہے ایک اکچائے کا جن جان دن میں دو مرتبہ اور پانچ سال سے لے کر دس سال تک کے بچھوں کے لیے دو دو چائے کے چمچے دن میں دو دو مطبع استعمال کروا سکتے ہیں سسپینشن اور کیپسل کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کروانا ہے یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی دائیت کا مطابق بھی استعمال کروا سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں کنفو کیپسل کو کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کے فائدے کے ہیں کنفو کیپسل اور سسپینشن ایک براد سپیکٹرم آئنٹیو بائیوٹک ہے جو ہر قسم کے پیٹ کے بیکٹیریئر انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کو یوٹیئی انفیکشن ہے یعنی کہ یورنری ٹیک انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں کنفو کیپسل اور سسپینشن بہت ہی مفید ہے اس کے لیے اگر آپ کی پشاپ کی ناری میں کوئی انفیکشن ہے جس کو گنوریا کرتی ہے گنوریا ایک ایسی مماری ہے جس کے لیے پشاپ کی ناری میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور پشاپ کرتے وقت بہت جنر اور تقریف ہوتی ہے اس کنیشن میں بھی کنفو کیپسل بہت ہی مفید ہے اس کے لیے اگر آپ کے بلیڈر میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی کنفو کیپسل اور سسپینشن بہت ہی مفید ہے اس کے لیے اگر آپ کے گھردوں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی کنفو کیپسل اور سسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر آپ کی سانس کی ناری اپر ریسپریٹری ٹیک یا لوئی ریسپیریٹی ٹیک مکو انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی کنفو کیپسول بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈائریا یعنی کلوز موشن ہے یا ٹریول ڈائریا ہے تو اس کنیشن میں بھی کنفو کیپسول بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ آئی بی ایس ایری ٹیول باول سنڈروم یہ ایک ایسی مواری ہے جس کی ویسے آپ کے نظامیں انظامیں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو دست اور بدحضمی لہو جاتی ہے اس کنیشن میں بھی کنفو کیپسول بہت ہی مفید ہے کولائٹس انفیکشن یہ بڑی عام کا انفیکشن ہوتا ہے جو بکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کنیشن میں بھی کنفو کیپسول اور سسپینشن بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو اس کنیشن میں بھی کنفو سسپینشن اور کیپسول بہت ہی مفید ہے ان شارڈ کنفو کیپسول ہر قسم کی پیٹ کے بکٹیریا انفیکشن نظامی نظامی خرابی ڈائریا ڈیوٹیا انفیکشن اور آئی بی ایس انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید کیپسول ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں کنفو کیپسول کے نقصانات کی تو اس کے اس نماز سے آپ کے خوش معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیہ ہو سکتا ہے آپ کو ومنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کا میدہ افسٹ ہو سکتا ہے آپ کا موہ خوشک ہو سکتا ہے اور آپ کو زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں کنفو کیپسول کے کانٹر انڈیکیشن کی تو ہائپر سنسیٹیویٹی والے لوگ کنفو کیپسول کا استعمال نہ کریں پراغنٹ ہواتین اور بریسٹ بھی نہیں ہواتین کنفو کیپسول کا استعمال صرف ڈاکٹر کے دائج کے مطابق کریں اور جیگر کمراز والے فرد بھی کنفو کیپسول کا استعمال نہ کریں اور چھوٹے بچے جن کی عمرت دس سات سے کم ہے ان کو کنفو کیپسول کا استعمال نہ کروائیں اور کنفو سسپینشن کا استعمال کروائیں ویورز یہ تھا کنفو کیپسول کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نگے میل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری یہ نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچے کے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ